السلام علیکم سامین و ناظرین سمزن سیریز کارٹون تقریباً 16 یا 17 سال سے امریکن چینل کارٹون نیٹور پر دکھایا جا رہا ہے جس میں کارٹونسٹ کی طرف سے کچھ پیشگوئیاں کی گئی ہیں جنہیں انگریزی میں پریڈکشن کہا گیا ہے جو دراصل پیشگوئیاں نہیں ہیں بلکہ دجالی منصوبے کا وہ خاکا ہے جو آج سے 16 یا 17 سال پہلے دکھایا گیا تھا کہ آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے ہو سکتا ہے کچھ زائی فل عقیدہ افراد جو یہ سیریز دیکھتے رہے ہوں گوروں اور دوسری تیسری دنیا کے افراد ان کے لیے سمزن کسی پہنچے ہوئے بزرگ کا درجہ پا گیا ہو کہ وہ ایک کارٹون کے بھیس میں آ کر ان کو وہ سب بتا گیا جو کسی نے خواب و خیال میں بھی نہ سوچا ہوگا اور وہ سب ہوتا جا رہا ہے لیکن حقیقت اس کے بلکل برعکس ہے ٹاپک پر چلنے سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے کیا ڈانلڈ ٹرم 2020 میں مر جائے گا یہی وہ پریڈکشن ہے جس کا چرچہ آج کل سوشل میڈیا پر ہو رہا ہے سمسن کارٹون میں تقریباً جو بھی دکھایا گیا وہ سب ہو ہی چکا ہے اب ڈانلڈ ٹرم کو مرا ہوا دکھانا کیا ظاہر کرتا ہے اس کے پسے پردہ مقاصد کیا ہیں یہ دجال کے پیروکار جنگ کی تیاری میں مصروف ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ ٹرم کو مروا کر اور کسی بھی ملک پر الزام لگا کر جنگ کا آغاز کر دیں کیا سمسن کارٹون مائنڈ پروگرامنگ کر کے لوگوں کو دجالی فتنے کا عادی بنا رہا ہے کیونکہ اس میں دجال کی جدید ٹیکنالوجی سے لے کر اس کے آنے تک کا پورا نقشہ کھیچا گیا ہے لیکن مختصراً پانچ سٹیجز پر مشتمل یہ منصوبہ جنہیں پریڈکشن کہا گیا ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے نمبر ایک ہولوگرافک ٹیکنالوجی پروجیکٹر ٹائپ کی ٹیکنالوجی ہے جو پہلے تو سینما کے پردوں پر چلائی جاتی رہی پھر اس کو مختصر کر کے انٹرنیٹ موبائلز میں بھر دیا گیا اب جو ٹیکنالوجی ہے اس میں سے شوائیں کسی کا بھی عقص اختیار کر سکتی ہیں چاہے وہ کوئی جانور ہو یا انسان شوائوں کے ذریعے اس کا چلتا پھرتا عقص تقلیق کیا جا سکتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اسی ہولوگرافک ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے براک امامہ کی بہت سی تقریریں دکھائی گئی ہیں جس کا کسی کوئی علم نہیں آج کے دور میں یہ ٹیکنالوجی بہت عام ہو چکی ہے نمبر دو روبوٹ مشین سن دو ہزار میں دکھائی جانے والی اس کارٹون سیریز میں مسٹر بین نامی ایک رئیس انسانوں کے کام کرنے کی رفتار اور ان کے ڈرگ ٹیس سے پریشان ہو کر مزدوروں کی جگہ پر روبوٹس کو امریکہ کے ہر شعبے میں کام کرنے پر لگا دیتا ہے کیونکہ اس طرح ان سے مزدوری بھی دن رات لی جا سکتی ہے اور تنخواہ بھی نہیں دینی پڑتی اور امریکہ کے آج کے دور میں وہاں جتنے بھی میکڈانلڈ اور کافی قسم کے شعبہ جات میں روبوٹ کو ہی لیبر کا کام کرنے پر لگایا گیا ہے جن میں سے مرسیڈیز بینز بنانے والی جرمن کمپنی بھی سرے فیرست ہے ایسا لگتا ہے کہ بہت جلد پوری دنیا کے روزگار کے شعبہ جات میں التویل روبوٹ ہی روبوٹ نظر آئیں گے انسانوں کو چھوڑ کر نمبر تین ڈانلڈ ٹرم کا صدارتی اقتدار اس قسط میں سیمسن فیملی کسی کسینوں میں جاتی ہے جہاں انڈر ایج ہونے کی وجہ سے پھر بھی انہیں جانے دیا جاتا ہے لیکن اس بچے کو جس کا نام سیمسن ہے اس کو کسینوں کے مالک کے کمرے میں لے جایا جاتا ہے جہاں وہ مالک اس بچے سے کہتا ہے کہ انقریب تم دیکھو گے کہ ڈانلڈ ٹرم امریکہ کا صدر بن جائے گا جو کہ امریکہ کے بدترین زوال کا سبب بنے گا ویسے تو اس کی بہن لیزا کے صدر بننے کی بھی پیچگوئی کی جاتی ہے لیکن وہ صرف کارٹون کی دنیا کی حد تک تھا جس کی ناہلی کی وجہ سے اور امریکہ کے معاشی بہران کی وجہ سے اسے ہٹا دیا جاتا ہے اور اس کی جگہ پر ڈانلڈ ٹرم کو لیا جاتا ہے سب باتیں اپنی جگہ پر لیکن واقعہ یہ ہے کہ ٹرم صدر بن گیا امریکیوں نے اس کو چنا انقریب انہیں اپنی اس سنگین قلطی کا احساس ہوگا جب پورا امریکہ پاگلپن کی حد سے آگے نکل جائے گا اور معاشی بہران میں گرفتار ہو کر ڈانلڈ ٹرم کے ہاتھوں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا بلکہ پوری دنیا کا بھی بینڈ بجا دیا جائے گا وقال سمسن کارٹون سیریز کی پیش گوئیوں کے نمبر چار اینڈ آف دا ٹائم جس کا مطلب ہے اس دنیا اور وقت کا خاتمہ اور اس ویڈیو میں آپ کو ایک پوسٹر نظر آئے گا جس پر لکھا ہوا ہے ارتھویل سٹینڈ ونڈے یعنی کی زمین کی حرکت ایک دن رک جائے گی اور کھڑی ہو جائے گی حدیث میں ہے دجال دنیا میں چالیس روز تک رہے گا اس کا پہلا دن ایک سال جتنا ہوگا دوسرا دن ایک مہینے کے برابر اور تیسرا ایک ہفتے کے برابر باقی سنتیس دن عام دنوں کی طرح ہی ہوں گے اب اس بات پر اگر غور کیا جائے کہ ایک دن ایک سال اور مہینے کے برابر کیسے اگر آج کے دور میں دیکھا جائے تو شیطانی طاقتیں اس بات پر بہت زور دے رہی ہیں کہ کسی طرح اس زمین کی گردش جو یہ سورج کی گردش کو روک دیں کبھی وہ اس کے لیے ایسی ایسی مشینیں استعمال کی جا رہی ہیں جو زمین کی پلیٹیں جو اس زمین کو گھومنے پر مجبور کرتی ہیں ان کی حرکت کو روک دیا جائے اس طرح زمین ایک ہی جگہ پر کھڑی رہ جائے گی اور تقریباً ڈیڑھ سال تک دن ہی دن رہے گا اور یہی مدت ہوگی اور اس طرح ناسا جیسی خلائی کمپنیاں قائم کی گئی جن کا مقصد بظاہر تو کائنات کو تسخیر کرنا بتایا جاتا ہے لیکن دراصل ان کا مقصد ان باتوں کا سراغ لگانا ہے کہ یہ آسمانی طاقتیں کہاں پر ہیں فرشتوں کا نظام کیسے چلتا ہے اور یہ جو جگہ جگہ خلائی سٹیشنز بنایا جا رہے ہیں ان کا مقصد یہی ہے پوری کائنات کے بلا شرکت غیر مالک بن جائیں جدید سے جدید کمپیوٹرائز ٹیکنالوجی کا حصول اور پھر اس کو بگ بینگ کرنا یعنی اپنے کنٹرول میں رکھ کر کلچ سسٹم کے ذریعے اس ٹیکنالوجی کو فیل کر کے کبھی تیاروں کو فضا میں ہی اغوا کر دینا اور کبھی پورے بینکنگ سسٹم کو فیل کر کے دنیا میں ایک معاشی بہران پیدا کروا دینا اور کبھی سیاستدانوں اور دنیا کے نامی گرامی شعبوں سے تعلق رکھنے والوں کو اغوا کروانا یا ہیلوین جیسے تاغوتی تہوار کو مقدس بنا کر اور نیک لوگوں کی روحوں سے ملاقاتوں کا کہہ کر شیطانوں سے باتے کروانا یہ سب ہو رہا ہے ایک ایسی آنکھ کے تحت جسے راکنگ آئی کہتے ہیں اور آج یہ آنکھ جگہ جگہ دکھائی جا رہی ہے کبھی بگ بوس میں تو کبھی جیو چینل پر تو کبھی ملٹی نیشنل کمپنیوں کے سیمبلز پر اور یہی آنکھ سب کو اپنی نظروں کے سامنے رکھنا چاہتی ہے اور دنیا میں ہونے والی نت نئی تبدیلیاں اس راکنگ دجالی آنکھ کے مرہونے منت ہیں نمبر پانچ ریپٹیلین پولیٹیشن حشرات الارض سیاستدان یہ وہ اسطلعہ ہے جو چھپکلیوں اور سامنے رکھ کر اجاد کی گئی چھپکلیوں کے خاندان میں چونکہ ڈائناسورس سب سے بڑا تھا اور اتنا ہی صفاق بے رہم اور طاقتورد بھی ان کے کول بلڈڈڈ دماغ میں بس ایک ہی بات گردش کرتی ہے اپنے شکار کی چیر پھاڑ کرو خون پیو اور گوش کھاؤ اور ہر طرح سے دوسروں کو نقصان پہنچانے کی فکر میں رہو بلکل یہی مثال مغربی اور مشرقی سیاستدانوں کی ہے اسی بنیاد پر ان سب کا انتخاب کیا گیا ہے صفاق بے رہم درندگی سے بھرپور اور ہر قسم کے احساس سے آری بھوک سے دم توڑتے انسان ہو یا نام نہا جنگوں سے چیتڑے ہوتے ہوئے لوگ عربت کا توق گلے میں پہنی ہوئی مخلوق ہو یا جسم فروشی کی لانت کی شکار عورتیں یا ہم جنس پرستی کا جن یہ سب کی سب نہ ہوں ستیں انہی ریپٹیلین حکمرانوں کی ہی دین ہیں اور ان سب کی ہدایت ان کو دجال سے ملتی رہتی ہے برطانوی فلوسفر ڈیویڈ ایکے اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ ملکہ الیزبت کے خاندان سے لے کر ڈانلڈ ٹرم تک سب کے سب ریپٹیلین حکمران ہیں اور ہمارے والے بھی کون سے کم ہیں بس یہ سمجھ لیں جمہوریت ایک گٹر ہے اور یہ سب اس میں پلنے والے کیڑے مکوڑے اور آنے والے وقت میں اور بھی اس دنیا میں گند ڈالنے والے دجال کے منتظر اللہ ان کو اور ہمیں ہدایت دے اور دجال اس کے فتنوں جہنم اور قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین